اسلام علیکم ویڈیو سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو پروڈک میں انبوکس کرنے والا ہوں یہ بھی آئی فون 13 سیریز کے ساتھ ہی لانچ ہوا تھا لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے انٹی کلیمیٹک پروڈکٹ ہے لیکن یہ ایک ایسی پروڈکٹ بھی ہے جو کہ زہتر لوگوں کی ریچ میں ہے اور زہتر لوگوں کے لیے ایک سنسبل پروڈکٹ بھی بننے والی ہے یہ ہے آئی پیڈ 9 جنریشن بیسیکلی آئی پیڈ جب افیشلی سب سے پہلی بار لانچ ہوا تھا تو اس ٹائم سے لے کر اب تک ہم نے آئی پیڈ کی بہت زیادہ جو ڈیفرنٹ سیریز ہیں وہ دیکھی ہیں ہم آئی پیڈ منیز کو دیکھتے ہیں ہم آئی پیڈ پروز کو دیکھتے ہیں لیکن ایپل نے کیا کیا ہے کہ وہ جو شروع سے آئی پیڈ کی سیریز چل رہی تھی نا اس کو بھی ہر سال وہ اپگریڈ کرتے رہے ہیں اور اس بار جو ہمارے پاس آئی پیڈ موجود ہے یہ اسی اپگریڈ کا 9th جنریشن کا آئی پیڈ ہے تو 9 آئی پیڈ اس سے پہلے آ چکے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ ڈیزائن کے زیادہ چینجز نہیں ہوتے انٹرنل سپیکس کو چینج کیا جاتا ہے فیچرز نہیں ڈالے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے دیکھیں گے کہ جو سب سے لیٹسٹ آئی پیڈ ہے اس میں ایپل نے اب کیا چینج کیا ہے کیا نیا لے کر آئے ہیں کیا پرانا ہے اس کے علاوہ آئی پیڈ ایپل شاپ ڈالکام ڈالک پی کے والوں نے ایڈونڈ نو کہاں سے آرینج کیا ہے بیکاوز یہ آئی پیڈ ابھی آسانی سے نہیں مل رہا ہے ان فاکت جتنی بھی پروڈکٹس آئی پل کی طرف سے آفیشلی لانچ ہوئی ہیں وہ سب کافی مشکل ہیں اس پوائنٹ پر فائنڈ کرنی آئی پیڈ تھرٹین کو لے لیں آئی پیڈ منی کو لے لیں تو یہ چیز ضرور ہے میرے پاس جو ویرینٹ اسٹر موجود ہے یہ سکسٹی پور جی بی ویرینٹ ہے میں یہاں پر یہ چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس سال ایپل نے آئی پیڈ کے اندر جو سٹوریج ہے وہ اسی طرح ڈبل کر دیا جس طرح آئی پیڈ تھرٹین اور تھرٹین منی کے اندر کی ہے یعنی کہ پہلے جہاں پر آپ کو بتیس جی بی ملتا تھا وہاں پر چونسٹ کر دیا گیا ہے اور پہلے جہاں پر آپ کو ایک سو اٹھائیس جی بی ملتا تھا اس کو اپگریڈ کر کے دو سو چھپن جی بی پر لے آیا گیا ہے اس کو ان باکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باکس میں کیا ہے اوکے بھائے بائی دا لکس آف فٹ اس آئی پیڈ کے اوپر جو لک بنائی گئی ہے وہ کافی عطق ویسی ہے جس طرح پرانی جنریشن میں تھی ان فاکٹ اگر آپ اس کی پچھلی جنریشن اور اس جنریشن کے دیزائن چینجز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی کوئی خاص دیزائن چینج دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب 64 جی بی والے ویریانٹ میں آرہا ہے پہلے آپ کو صرف 32 جی بی ملا کرتا تھا اچھی بات یہ ہے کہ سٹوریج ڈبل کرنے کے ساتھ اپل نے پرائیس ٹیک جو ہے اس کو انکریز نہیں کیا تو سیم پرائیس جس کے اندر ہمیں پچھلی جنریشن تک 32 جی بی دیکھنے کو مل رہا تھا اب آپ کو وہاں پر 64 جی بی کی جو سٹوریج ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک اور جی جو کہ میں کلیر کر دوں یہ جو پلاسٹک ریپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات میں چڑھایا گیا ہے لیکن اپل کے آئی پیڈ کے اوپر ابھی بھی آپ کو پلاسٹک ریپنگ ملتی ہے جبکہ اگر آپ آئی فون کی بات کرتے ہیں تو انہیں وہاں سے پلاسٹک ریپنگ کو کافی حد تک ریموف کر دیا ہے باکس کے اندر آپ کو آئی پیڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کو یہاں پر ہم ریموف کر لیتے ہیں اور اس کا یہ جو ریپ ہے اس کو بھی ہم اتار لیتے ہیں اور اگر یہ سپیس گری کلر کے اندر موجود ہے اور جیسا میں نے ڈیزائن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ مور رلیس اسی ڈیزائن میں آتا ہے جو کہ ہم اس سے پچھلی جنریشن میں بھی دیکھ چکے ہیں سائٹ پر آپ کے پاس کنیکٹرز ہیں اور یہ ایپل کے جو سمارٹ کی بورڈ کا پہلی والی جنریشن تھی اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایپل پینسل کی بھی پہلی جنریشن ہے اس کی سپورٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بھائی بیزلز بہت بڑے ہیں آئی پیڈ کے اوپر یہاں پر اتنا ایریا نیچے اور اوپر سے بیزلز کے لیے رکھا گیا ہے اور یہاں پر وہی پرانے والی جو تچ آئی ڈی ہے وہ آویلیبل ہے تو آئی پیڈ مینی میں جہاں پر پاور بٹن میں تچ آئی ڈی دی ہے وہ چیز بھی یہاں پر نہیں کی گئی اور اگر آپ ویسے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو مور اور لیس یہ کافی سیملر ہوتے جا رہے ہیں یہاں پر ابھی بھی آپ کو لائٹنگ پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو ٹائپ سی کی جو ایکسیسریز ہیں وہ یہ سپورٹ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ باکس کے اندر جو باقی سمانہ ہیں اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں باکس میں آپ کو کچھ پیپر وک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر وائٹ ایپل سٹکرز مل رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایپل چینج کرتا ہے فار ایجیمپل اگر ایپل کو بہت آپ پر پیار آ رہا ہونا تو وہ آپ کو کلر والی سٹکر دے دیں گے جبکہ یہاں پر نورمل وائٹ سٹکرز آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہی 20 وارٹ کا ایڈاپٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہم آئی پیڈ منی میں بھی دیکھ چکے ہیں آئی فون 11 سیریز کے ساتھ بھی آیا تھا اور اب اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور ایک ٹائپ سی ٹو لائٹننگ کیبل دی گئی ہے and that is pretty much it for the box آئی پیڈ جو ہے وہ یہاں پر آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ایک بھائی تو آئی پیڈ جو ہے وہ یہاں پر فائنلی ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر فرنٹ سائٹ پر آپ کو ٹائچ آئی ڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کے تھرہو آپ اس کو لاغ ان لاغ اوٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے اندر آئی پیڈ اس کا لیٹس ورشن انسٹال ہے جس کی ویعے سے آپ کو سارے جو ویجٹ وغیرہ ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر ڈاک کے فسلیٹی بھی دی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ یویس بی ڈرائی وغیرہ آسانی سے نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے نیچے یویس بی ٹائپ سی کی جو پورٹ ہے وہ آویلیبل نہیں ہے ایک میجر اپگریڈ جو کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ اس کے کیامراز کے اندر ہے اس کے اندر جو کیامراز لگائے گئے ہیں ان میں اپگریڈ آئی ہے اور یہ فرنٹ کیامرہ بارہ میگا پکسل کا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک میجر قسم کا جو ڈیفرنس ہے وہ کوالٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ تصویر میں نے کب لی ہے ابھی لی ہے ہم نے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو کیامرے کا انگل ہے وہ بھی کافی وائیڈ انگل دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ اس کے فرنٹ کیامرہ سے کور کر سکتے ہیں آل دو بیک کیامرہ جو ہے وہ ابھی بھی آٹھ میگا پکسل کا ہے تو وہاں پر زیادہ اپگریڈز جو ہے وہ نہیں دی گئی اور ٹو بی آنسٹ ایک پوائنٹ تھا جب وہ سوائپا والی چیز بری لگا کرتی تھی اب بھی یہ جو سین ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ نیچے آپ کے پاس ہوم بٹن بھی ہے اور پھر بھی آپ کے پاس سوائپ جیسٹر بھی آپشن اویلیبل ہے تو یہ تھوڑا سا ایک عجیب چیز ہے جو کہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور ای بلیف کہ ایپل کو اٹ لیسٹ اب جا کرنا دیزائن اپگریڈ کر دینا چاہیے تھا اور نہیں بھی کرنا تو اٹ لیسٹ یہ جو بڑے بڑے بیزل دینا ان کو ریموو کر دینا چاہیے تھا لیکن اپل نے ایسا نہیں کیا ہے یہاں پر اگر آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ اے تھرٹین بائی آنک والی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ آئی فون 11 سیریز کے اندر آئی گیس آیا تھا تو اس کے اندر وہی پروسیسر ہے جو آئی فون 11 پرو میکس کے اندر تھا سینٹر سٹیج بھی یہاں پر اویلیبل ہے جو کہ اپل کا لیٹس فیچر ہے اور اس کے تھروں یہ فیس ٹائم کے دوران اگر آپ پر فوکس کر رہا ہے اس پوائنٹ پر تو اگر میں اسد کو بولتا ہوں کہ اندر آجا فریم کے تو یہ آٹومیٹیکلی زوم آؤٹ کرے گا اور اسد کو بھی فریم کے اندر لے آئے گا اور اسد جیسے ہی موو آؤٹ کرے گا فریم سے یہ آٹومیٹیکلی میرے اوپر فوکس کر لے گا میں نے آئی پیڈ کو بلکل بھی موو نہیں کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فیس ٹائم کر رہے ہیں اور ووائس کالز وغیرہ ویڈیو کالز وغیرہ کر رہے ہیں تو اس دوران یہ ہیلپفول ہو سکتا ہے کافی سمودھ ہے اگر آپ سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آئی پیڈ ہے ان کو ڈائریکلی ٹارگٹ کرتا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ایسے ایریاز کی جہاں پر ششکہ زیادہ انوالڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی پیڈ چاہیے اکثر ریٹیلرز دکانوں میں آئی پیڈ دیئے ہوتے ہیں کہ جو دکان پر کھڑا ہو بندہ ہے وہ حساب اس پر کر سکے تو وہ یوز کر سکتے ہیں آپ نے اپنے آفس میں لوگوں کو ڈرائنگ کے لیے دینے ہیں آئی پیڈز اور آپ ملٹپل آئی پیڈز دینا چاہتے ہیں تو تب بھی اگر یہ پرائیس ٹیک کیوکہ اس کا کافی اچھا ہے تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی کنسیدر کر سکتے ہیں آئی پیڈ کے اوپر ابھی بھی آپ کو یہاں پر ہیڈ فون جاک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کے سپیکرز مل رہے ہیں تو ششکہ نہیں ہے اس میں یس ششکہ بالکل نہیں ہے بٹ دین اگر یہ سلو بھی نہیں ہوگا لیٹس آئی پیڈ کا او ایس یہاں پر اویلیبل ہے اور آپ کو فیچر والی سائٹ سے کافی کچھ ایسا مل رہا ہے جو کہ اس پرائیس رینج میں جنرلی ایپل پروائیڈ نہیں کرتا آئی اوورال زیادہ چینجز کیے نہیں گئے تو آئی تینک ٹائم آگیا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو انڈ کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستہ کا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو پر اتنا ہی اللہ حافظ